موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہی نستہین السلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تبارک و تعالی فی شانہی ان اللہ و ملائکتہ یسلون علی النبی یا ایوہ اللذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم سلی علی محمد و آل محمد سلاة والسلام علی علیہ تیبین تاہرین الماسومین المنتجبین المنتخبین و لانت اللہ علی آدائیہم اجمعین من الآن إلى قیام جامد دین اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابه المجید والفرقان الحمید و قوله الحق و ہوا استاقل قائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للہ و انا الیہ راجعون صدق اللہ العلی العظیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الحدہ والسفینة النجات السلام علیہ وآلہ علیہ ابن الحسین وآلہ اولاد الحسین وآلہ اصحاب الحسین لان اللہم تن قتلت و لان اللہم تن ظلمت و لان اللہم تن سمیت بذالک فرضیت بے السلام علیکم یا مولای یا بالفلل عباس ابن امیر الممنین و سیدہ زینب السلام علیہ السلام علیکم یا جمعی الانبیئے والمرسلین والشہدہ والصدقین برحمت کا یار خمر وآخمین واجب علیہ ترام سامین گرامی ممنین کرام ہمارا یہ سلسلہ گفتگو جو مدینہ سے ہم نے شروع کیا مختل منازل سے ہوتا ہوا اس سے پہلے جو ہماری گفتگو جہاں پہ اختتام پذیر ہوئی تھی وہ کوفے تک ہم نے جب اپنا یہ سلسلہ بیان کیا تھا انقلاب کا یہ سلسلہ ہماری گفتگو جہاں وہ کوفے کے بعد سے جہاں وہ شروع ہوگی کہ کوفہ سے نکلنے کے لئے یہ نکلنے کے بعد یہ کافلہ کہاں کہاں پہ گیا اور اس کافلے کی دمشق تک پہنچتے رستے میں کیا معاملات ہوئے کن کن جگہوں پہ اس کافلے کہ اس نورانی فیض سے لوگ فیضیاب ہوئے اور یہ کافلہ جو چل کے اسیرانِ کربلا کا جو کافلہ تھا اس کی برکات کیا تھی اور اس نے واقعہ کربلا اس کی کس طرح سے تشہیر کی کس طرح اسے اجاگر کیا کس طرح واقعہ کربلا جہاں وہ جگہ جگہ جہاں اس کی تشہیر ہو گئی اور وہ پھیل گیا اور لوگوں کے اندر جہاں وہ جو وہ نعرہ لگایا تھا کہ ایک باغی تھا جس نے حکومت وقت کے خلاب غابت کی اور اس کے اوپر حاکم وقت نے فتح پائی اور ان کا سر جہاں وہ کلم کر کے ان کے گھر والوں کو یا ان کے لشکر والوں کو جہاں وہ اسیر بنا کے انہیں قید کر کے جہاں وہ بادشاہ کے دربار میں پیش کرنے کے لیے لے جایا جا رہا ہے یقیناً اس کافلے کو اگر لے کے نہ جا جاتا تو ممکن ہے کربلا کی وہ تشہیر اتنی جلدی نہ ہوتی اور اس میں وہ اتنا زیادہ اس کے اندر جہاں وہ انقلابی کیفیات نہ ہوتی ہیں جو اس سلسلے میں ہوئی ہیں ہم نے عرض کیا تھا پچھلی دفعہ کہ کوفے کو حضرت سیدہ فاطمہ تظارہ سلام اللہ علیہہ کی وہ شیر دل بیٹی سیدہ زینب سلام اللہ علیہہ نے فتح کر لیا کیونکہ کوئی ایسا گھر نہیں تھا جس سے رونے کی صدا بلند رہی ہوگی واہ حسینہ کی صدا ہر گھر سے نکر رہی تھی مردوں نے اپنے سر سے اپنی پگڑیاں اتار کے زمین پہ پھینک دی ہوئی تھی عورتیں جا وہ اپنے گھروں میں ان کے بچے اور نالاو فریاد کر رہے تھے واہ حسینہ اور یہیں پہ جنب سیدہ ان پھر کہا کہ تمہارے ان نالاو فریاد کا کیا فائدہ تمہارے ان مردوں کے رونے کا کیا فائدہ کہ تم نے وہ جرم کیا کہ جس کی کوئی تلافی نہیں ہے جس ایسا تم نے گناہ کیا ہے کہ جس کی کوئی توبہ نہیں ہے یہی وجہ تھی کہ پھر ابن زیاد زیادہ دیر تک کوفے میں اس خاندان کو اسیران کربلاہ کو رکھ نہیں سکا اور فوری طور پہ جا وہ کئی لوگوں کا انتخاب اس نے کیا لیکن آخر میں اس نے وہ وہ محضر بن سالبہ کو بلایا اور اس کے بعد کہا کچھ لوگوں کو اس کے ساتھ کیا کہ اپنے ساتھ ایک لشکر لے جاؤ یا کچھ لوگوں کا ایک گھر ہو جا وہ لے جاؤ ان سروں کو ان اہل بیت اتحار کو جا ہے وہ یا سیران کو جا ہے نا وہ یزید کے دربار میں پیش کیا جا ہے ان کو دمشق لے جاؤ دیکھیں محمدین اکرام جو ہم نے سلسلہ گفتگو میں اس چیز کو بڑا کوشش کی ہے اجاگر کرنے کی کہ یہ کافلے کی سربراہی جو تھی کربلا سے یہ جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کے سپورت تھی سیدہ ساجدین بھی ان کے ساتھ تھے اور یہ دو شخصیات ایسی تھی کہ جنہوں نے تمام یتیموں کو بیواؤں کو جا ہے وہ سہارا دیا ہوا تھا اور ان کی ساری امید انہیں کے ساتھ تھی اور دیکھیں سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے جو خطبے دیئے جو ان کی گفتگو تھی جب ظالموں کے ساتھ جب گفتگو کرتی تھی ابن زیاد کے سامنے بھی جب وہ گفتگو کی تو ان کے لہجے میں بڑی سختی تھی کہ لہجے کے اندر بڑی بڑا روب بڑا دب دبا تھا اور ایسا شخص جو اس وقت کے ملاؤن ابن ملاؤن تھا اس سے بڑا شکی القلب کوئی شخص نہیں تھا وہ بھی جرت نہیں کر سکا جناب سیدہ زینب کے ساتھ کسی قسم کی جائنا وہ بد گوئی کرنے کی یعنی سیدہ کا روب اور دب دبا اتنا تھا کہ وہ جرتی نہیں پیدا ہوئی اس کے سامنے کہ ان کی توہین کرے اسی لئے اس نے جلدی سے یہ کافلہ اور دیکھیں یہ کافلے کی جتنی منازلیں ہیں تقریباً بیس منزلیں مختلف جو یعنی وہ تاریخ والوں نے نکل کی ہیں ابن عصیر نے اس کو جا وہ اپنی کتاب میں جا وہ تاریخ جو اس نے لکھی ہے اس میں اس نے اسے جا وہ نکل کیا ہے یا اور بھی کافی سارے جنہوں نے سیرت کتابیں لکھی ہیں انہوں نے منزلوں کو ذکر کیا بعض میں کافی زیادہ منزلوں کا ذکر کیا یقین جو خاص واقعات جہاں پہ ہوئے وہ کچھ وہ تقریباً بیس جگہیں ایسی تھی کہ جہاں سے یہ لوگ ان کو لے کے گزرے اس کافلے کو اس موضوع کے اوپر مومنین یہ گفتگو کرنے کا ہمارا مقصد یہ ہے کہ غیر معروف سام طور پر یہ موضوع جہاں وہ سمجھا جاتا ہے لیکن نہیں یہ منزلیں ان منزلوں سے کسی صورت میں بھی کم نہیں ہیں جو مدینے سے مکہ مکہ سے کربلا تک سرکار سید و شہدان ہیں جو منزلیں جہاں پہ پڑھاؤ کیا جہاں پہ وہ رکے ہیں اور جہاں جہاں وہ رکنے کے مقاصد جہاں وہ بعد میں سامنے آئے ہیں اسی طرح یہ بھی ان کا بھی ذکر کرنا بڑی ضرور اور بڑا ضروری ہے کہ آپ اس کا مطالعہ کریں اور پتہ ہونا چاہئے بھے کربلا کے بعد اسیرانِ کربلا صرف وہ اسیر ہی نہیں تھے ان کے اوپر جو ظلم بھی بڑے ہوئے لیکن ظلم کے ساتھ ساتھ جو ان کا مقصد تھا اس سے وہ پیچھے نہیں ہٹے جہاں بھی موقع ملا انہوں نے خطبے دیئے جہاں بھی موقع ملا وہاں پہ سرکار امام زین اللہ بدین سیدہ زینب سلام اللہ علیہہہ نے مختلف مسائب جہاں وہ ذکر کیا جہاں بھی لوگوں نے توہین کرنے کی کوئی کوشش کیا ہے وہاں پہ اپنا تعرف بھی ان کو کروایا ہے اصل میں یہ عجیب تھا کہ جن علاقوں سے یہ لے کے گزرے ہیں یا اس وقت میں اتنا زیادہ پرپوگنڈا جہاں وہ ہو چکا تھا کیونکہ چالیس سال تک تکبر معاوی ابنے ابو سفیان کی حکومت جہاں وہ رہی اور اس اہلِ بیعت کا جو ہے نا وہ بہترین وہ دشمنتہ ہے یہ ایک لاکھ کے قریب روایات میں ہے کہ اس نے ایسے لوگ جمع کیے ہوئے تھے جو کہ انتہائی شاتر لوگ تھے اس میں مولوی بھی تھے اس میں قاضی بھی تھے اس میں طبیب بھی تھے اس میں وہ ویسے بھی یعنی وہ حرام خور بھی تھے کہ جو ان کے مال کھا کے جو اہلِ بیعت کی خلاف مختلف قسم کا پرپوگنڈا کرتے رہے تھے اور حتیٰ کہ یہاں تک نوبت آگئی ہوئی تھی کہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید اہلِ بیعتِ اتحار دین سے خارج ہو گئے ہیں مولا امیر المومنین کا وہ واقعہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ جب ایک شامی دوسرے پوچھا تھا کہ سنائیں کہ اہلی شہید ہوگے کہا کیسے کبھی مسجد میں تو وہ حیران ہو کے پوچھتا ہے کہ کیا اہلی مسجد میں بھی جاتا تھا یعنی اس کو یہ اندازہ نہیں مولا امیر المومنین کا فرمان کہ اہلی کو مسجد میں بیٹھنا جنت میں بیٹھنے سے زیادہ پسندید آئے کیونکہ جنت میں اہلی اپنے گھر میں بیٹھے گا اور مسجد میں جب اہلی جاتا ہے تو اپنے رب کا مہمان ہو جاتا ہے اور رب کی مہمانی جو ہے وہ لیتے ہوئے خدا کی میزبانی میں جو ہے وہ اس دنیا سے رکھتے ہیں مولا میر المومنین تو یہ دیکھیں یہ کافلہ جو تھا یہ ایک انقلابی کافلہ تھا یہ لے کے جو اس کو جہاں جہاں سے گئے ہیں پھر انہوں نے وہ روشنی جو کربلا سے پھر دیکھیں کہ سر سرکار امام حسین علیہ السلام سے وہ موجزات سرزد اس پورے سفر میں یہ اس حدیث حدیث پرگمبر گرامنگ کی جائے اس کی اکاسی کرتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا تھا کہ اِنَّ الْحُسَيْنَ مِسْبَاحُ الْحُدَا وَسْفِينَ تُجْ نَجَات میرا حسین جو ہے وہ ہدایت کا چراغ اور نجات کی کشتی ہے یہ مولا حسین کی ذات سے یہ سر جب جدہ ہوا ہے ان کے بدن سے تو اس سر نے بھی وہ روشنی جو ہے وہ چراغ والا کام جو تھا وہ پھر بھی ختم نہیں ہوا وہ زیادہ بہتر انداز سے شروع ہو گیا تو یہ جہاں سے کوفے سے یہ نکلا یہ کافلہ ان کا خیال تھا کہ اسے راستے میں ہمیں بڑی پذیرائی ہوگی راستے میں لوگ جینا وہ بڑا ہمارا استقبال کریں گے جیشن منائیں گے تو یہ چلتے چلتے جناب یہ کافلہ جب پہلی منزل یہ کوفے سے باہر نکلا ہے تو وہ انہی میں سے ایک راوی ہے وہ یہ بیان کرتا ہے کہ ہم یہ لے کے جا رہے تھے ان سروں کو کہ ایک جگہ پہ ہم نے جانا وہ پہلی منزل ہی تھی کہ اس سر کو جانا وہ ہم نے رکھا ہوا تھا نیزوں کو جب اٹکایا ہوا تھا کسی دیوار کے ساتھ وہ کہتا ہے کہ دیوار سے ایک ہاتھ نمدار ہوا لوہے کا ہاتھ اور اس ہاتھ نے اس دیوار کے اوپر جا وہ لکھنا شروع کیا اور جو جملے لکھے ہیں وہ عجیب تھے وہ کہتا ہے کہ ہم نے جب اس کو دیکھا تو ہم سروں کو چھوڑ کے بھاگ کے لیکن جب ہم نے وہ بھارت دیکھی تو لکھا ہوا تھا کہ جن لوگوں نے حسین ابن علی علیہ السلام کو شہید کیا کیا وہ قیامت کے دن اس کے جد محمد مصطفیٰ کی شفاعت کی امید رکھتے ہیں کہتا کہ یہ جملے جب ہم نے سنے تو ہما ہواس باختہ ہو گئے وہ دوبارہ ہر واپس آئے وہ مختلف کئی لوگ تھے وہاں پہ جو جن کو سر کی لیوٹیاں جب وہ دی جاتی تھے وہ نے لے کے وہاں سے نکلے تو یہ دیکھیں یہ بڑی عجیب بات ہے کہ یہ پہلی ہی منزل پہ ایک ایسا موجزہ نمدار ہونا اور پھر لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھیں یہ جن لوگوں کا انتخاب کیا گیا تھا یہ اسیران کو لے کے جانے کا شام وہ ایسے لوگوں کو انتخاب کیا گیا تھا کہ جو اپنے دل میں کوئی ذرہ برابر بھی اہل بیت اتحار سے کوئی محبت نہیں رکھتے تھے کہ ان کے ساتھ ان کا کوئی جینا وہ روحانی رشتہ نہیں تھا ان سے کوئی ہمدردی نہیں تھی یعنی شکی القلب ترین لوگوں کو جینا وہ لیا گیا تھا انہیں پیسے دیئے گئے تھے انہیں کہا تھا کہ ان سروں کو لے کے جائیں اور رستے میں ان کے ساتھ کوئی ریایت نہیں کرنی لیتا کہ جب یہ کافلہ شروع ہی ہوا ہے تو بے کجاوہ انٹوں کے اوپر جائے نا وہ بچوں کو اورتوں کو بٹھا دیا گیا سید سائدین کے گلے میں خاردار توک جس کی میخے تھی جس سے ہر وقت سرکار امام سجاد کی گردن سے جا وہ خون رشتہ رہتا تھا آپ اندازہ لگائیں یہ کتنا مشکل سفر تھا اور بابا کے اس مشن کو بابا کے اس اس قربانی کو جائے وہ لوگوں کے سامنے میں اسے سچا کرنا تھا کہ یہ جانے والا جائے یہ باگی نہیں تھا بلکہ یہ جسے شہید کیا گیا یہ نمازی تھا اسے قتل نہیں کیا گیا اسے شہید کیا گیا اور اس روح زمین کے اوپر اس وقت اس سے بہترین مخلوق کوئی تھی نہیں یعنی بہترین مخلوقات میں سے تھا روح زمین پر لوگوں کی وہ پناہ تھی اسے لوگوں کے سامنے جہاں وہ پیش کرنا تھا اور یہ دیکھیں یہی وہ بات تھی کہ جو اس موجزے سے وہ نمدار ہوئی کہ کیا حسین کو قتل کرنے والے اس کے جد کی شفاعت کے طلبگار ہوں گے یا پھر بھی وہ امید رکھتے ہیں کہ ان کی وہ شفاعت کریں گے ایسا ہو نہیں سکتا یعنی اس کا مطلب یہی ہوا کہ وہ جس جس نے بھی اس میں حصہ ڈالا ہے مولا حسین ان کے اس میں شہادت کے درجے پہ ان کے فیض ہونے سے پہلے جس نے بھی ظلم کیا کسی طریقے سے بھی کیا جیسے بھی کیا اس سے سرکار کے جد جہاں وہ اس کی شفاعت پھر اسے حاصل نہیں ہوگی جب شفاعت نہیں ہوگی تو سیدھا سیدھا جہاں وہ جہنم اور دیکھیں یہ عام طور پہ چلتے چلتے یہ پہلے کافلک جو پہلے منزل آئی ہے وہ ظاہرہاں اس کا نام جہاں وہ تقریت ہے یہ تقریق اس دور میں جہاں وہ عیسائیوں کا علاقہ تھا ہم پہ زیادہ عیسائی رہتے تھے اور کہتے ہیں کہ جب وہاں پہ یہ گیا ہے یہ کافلہ اور اس کے بعد انہوں نے جب جا کے انہیں کہا ہے جب وہ دیکھنے کے لئے باہر نکلے کہ جو اتعارف کرواتے ہیں یہ باغی ہیں بھئے ہم نے تو ان کا نصرانیوں کا ایک راہب تھا وہ باہر نکلا اس نے کہا میں خود ابھی کوفے سے آ رہا ہوں یہ جھوٹ بولتے ہیں اور یہ جھوٹے ہیں یاد رکھیں یہ کسی باغی کا سر نہیں ہے یہ حسین ابن فاطمہ سرہ نبی کے نواز سے نبی کے بیٹے کا یہ یہ سر ہے اور کہتے ہیں کہ تمام راہبوں نے اپنے وہ جو ان کے ناکورس تھے انہیں توڑ دیا اور اس کے بعد یہ کافلہ جائنا اس کو پہلی مضامت وہاں پہ ہوئی ہے دیکھیں پہلی ہی جو بڑی منزل تھی تقریب وہیں پہ جو ہے وہ نصرانیوں نے ان کی یعنی مسلمانوں نے کوئی اتجاج نہیں کیا ان نصرانیوں نے جو وہ پہلا اتجاج کیا ہے اور انہیں نہ کسی قسم کا کوئی تعاون ان کے ساتھ انہوں نے نہیں کیا اور کہا کہ یہ تم پہلے جو منزل پہ انہیں یہ سننا پڑا کہ تم جھوٹے ہو یعنی ابتداء جو ہے وہ اسی انداز سے ہوئی سرکار امام حسین کا یہ کافلہ جو تھا اور ان کو اسیران کو دیکھ کے ان سروں کو دیکھ کے جو ہے وہ لوگ اس طرح جو ہے متعیر ہو جاتے تھے اور حتیٰ کہ یہ مسلمان نہیں بلکہ عیسائی تھے لیکن انہیں پہلا اتجاج ہیں اور دیکھیں یہ یہی وہ کامیابی تھی کہ جسے سرکار سید و شہدہ کے انقلاب جینب اس کو سچا ثابت کرنا تھا جس نے کہ کہیں سے بھی ان کو تعاون حاصل نہیں ہوا اور حتیٰ کہ یہ نصرانی تے تقریح یہاں سے وہ دار و نخلہ کی طرف گئے انہیں میں سے ایک راوی ہے وہ کہتا ہے کہ ہم نے سروں کو جب رکھا ہوا تھا تو رات کو ہم نے دیکھا کہ ماتم کی اور نالے کی اور اوفغان کی جو آوازیں آ رہی ہیں اور اس کے بعد اس نے کہا کہ ہم نے دیکھا کہ کچھ جنات ہیں یعنی کہتا ہے کہتا ہے کہ ماتم کی نوہ کی آوازیں آتی تھی نالو رونے کی آوازیں آتی تھی گریہ کی آوازیں آتی تھی لیکن ہمیں یہ نظر کوئی نہیں آتا تھا بعد میں پھر پتا چلا کہ یہ وہ جن تھے کہ جو مولا حسین کے اوپر لیکن کتنی مظلوم ذات ہے مولا حسین کی فرشتے ہوں یا جن ہوں یا چرند ہوں پرند ہوں جانوار ہوں یا انسان ہوں جن کے اندر انسانیت تھی ان سب نے مولا حسین کے اوپر ماتم کیا اور کہتے ہیں کہ وہاں پہ جس جگہ پہ سرے سرکار امام حسین کو رکھا ہوا تھا یہ بھی ایک جگہ ہے اس پتھر کے اوپر جو ہے وہ خون کا جا وہ قطرہ جا ہے نا وہ گرا ہوا تھا اور کہتے ہیں کہ ہر سال اس پتھر کے اوپر سے خون جاری ہو جاتا تھا ظاہران عبد الملک ابن مربان کے یہ دو تین جگہوں کے حوالے سے یہ روایات ہیں کہ انہوں نے پھر ان پتھروں کو وہاں سے غائب کروا دیا اور اس کے بعد یہ کافلہ جا ہے وہ چلتے چلتے پھر یہ پہلا جو مین ان کا پڑا ہوتا وہ موسل جو آج کل بھی موسل کا تو آپ نے نام سنائی ہے موسل میں یہ داخل ہوئے اور یہاں پہ دیکھیں پہلی مضاہمت جو بقیدہ جو ان کو جنگی مضاہمت تھی وہ موسل کے ساتھ ایک جگہ تھی موسل کا وہ حصہ ہی تھا لیکن اس علاقے میں جو ہے وہ اس علاقے کے جب یہ قریب پہنچے انہوں نے وہاں پہ پغام دیا کہ ہم یہاں پہ رکنا چاہتے ہیں یا آپ ہمارا استقبال کرو تو روایات میں ہے کہ چار ہزار تک کے جو لوگ تھے وہ اپنی تلواروں کے ساتھ وہ بقیدہ جنگ کے لئے امادہ ہو گئے تھے اور کہا کہ اگر شہر میں تم نے ان کو لے کے داخل ہوئے تو ہم جو ہے وہ تم سے بقیدہ جنگ کریں گے اور تمہیں نیست و نابود کر دیں ہم مجھے یہ بتائیں کہ یہی وہ چیز تھی اب یزید کی سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ خانوادہ اہلِ بیعتِ اتحار کو ایک تو اسیر بنایا ان کے اوپر جو ظلم کیے پھر ان سروں کی جو توہین کی جا رہی تھی یہ توہین سروں کی نہیں تھی بلکہ یہی تو یزید کی توہین تھی یہ یزید کی ناک جا وہ رگڑی جا رہی تھی کہ مین جو پہلی منزلیں آئیں ابھی یہ کافلہ جائرہاک سے نکلا ہی نہیں مسلمیں سب سے پہلے اتنے ہزار لوگ جا وہ کٹھے ہو گئے تھے ان سے جنگ کرنے کے لیے پھر وہاں سے یہ بھاگے ہیں دوسری سائیڈوں سے گزرتے گزرتے انہوں نے وہ جو جگہ تھی اس سے لیدہ ہوئے اور پھر یہ ایک جگہ تھی نصیبین میرا اہل ابھی بھی یہ شہر ہے یہ بڑی منزل تھی یہ بھی ایک بڑا شہر تھا پانچ میں چھٹی یہ منزل تھی چام پہ یہ داخل ہوئے اور وہاں پہ جو ہے وہ شہر میں یہ داخل ہوئے اور عجیب منظر تھا یہاں پہ نصیبین میں جو ہے وہ اس کے بارے میں بڑی خوبصورت ایک روایت ہے کہ کہتے ہیں کہ جس گھوڑے کے اوپر یہ سوار تھا نا جس نے سر پکڑا ہوا تھا سرکار کا تو وہ گھوڑے نے شہر میں داخل نہیں ہوا اس کو اترنا پڑا پھر کہتے ہیں دوسرا گھوڑا لائے گیا پھر تیسرا جو ہے وہ گھوڑا لائے گیا لیکن جا وہ داخل نہیں ہوا اس میں اور یہ نصیبین میں پھر یہ پیدل جا وہ اتر کے پھر گھوڑوں کو کہتے ہیں سرکار کا سر لے کے جا گئے ہیں وہ یہاں پہ اس شہر کے اندر بھی انقلابی کیفیت اس وقت پیدا ہو گئی ہے جب سیدہ نے وہاں پہ جا ہے وہ اپنے بھائی کا نواہ پڑا کیا لوگو تمہیں شرم نہیں آتی کیا تم تمہارے اندر حیاء نہیں ہے کیا تم مسلمان نہیں ہو کیا تمہاری جد کا کلمہ پڑھنے والے نہیں ہو کہ کس طرح سے اس حسین کے سر کو تم جا وہ جگہ جگہ جا وہ اس کی توہین کر رہے ہو لوگوں کو بلا کے اس کا تماشا دکھا رہے ہو کہ جس حسین کے لئے رسول نے جا وہ حدیثیں بیان کی ہیں جس حسین کو کہا کہ حسین مجھ سے ہے میں حسین ہوں جو نبی کا بیٹا ہے جسے نبی نے اپنا بیٹا کہا ہے اس کی تم جا وہ توہین کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ جسی طرح سے لوگوں کو جب یہ اندازہ ہوا کہ یہ جو سر جہاں پہ آ رہے ہیں یہ کوئی بھاگیوں کے سر نہیں ہیں بلکہ یہ تو اہلِ بیعتِ ادھار کے سر ہیں یہ فاطمہ نظارہ سلام اللہ علیہ کی خانوادہ ہے ان کی یہ اولادیں ہیں تو یہ پھر وہاں بھی ایک انقلابی کیفیت پیدا ہوئی اور لوگ دھاڑے مار مار کے رو رہے تھے کچھ اس میں سے تھے جو خوشی منا رہے تھے ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ بھاگی کا سر سمجھ کے جو ہے نا وہ ان کو خوشحال کرنے کے لیے ان کی خوشی میں شامل تھے اور جن لیکن یہ جنابِ سیدہ کے وہ جو اشار تھے وہ جو ان کا نوحہ تھا اس نے اس شعر کی کیفیت جائے اسے ہی تبدیل کر دیا تھا اور یہاں آپ دیکھیں جہاں جہاں سے یہ گزر رہا تھا یہ کافلہ وہاں وہاں پھر ماتم کی کیفیت جو پہلے مدینے سے کربلاتا کا جو سفر تھا وہ یزیدیت کے خلاف نفرت بھرتی چلی گئی مولا کی مظلومیت جا وہ اب وہ مظلومیت اپنی انتہا کو پہنچ چکی تھی کہ وہ مظلوم امام اب لوگوں کو یہ پک ہو گیا تھا کہ جو مولا حسین جو بات کرتے تھے کہ مجھے یہ کہیں پناہ نہیں لینے دیں گے میرے خون میں اپنے ہاتھوں کو یا ضرور رنگین کریں گے تو وہ چیز جا ہے وہ ثابت ہو گئی تھی اور اس کا ثبوت ایک جہی تھا کہ آلِ نبی کی جو اتر و تحارت کے یہ جو خانوادہ تھا ان کی بہو بیٹیوں کو ان کے بچوں کو ان کی بچیوں کو جا ہے وہ اسیر بنایا ہوا تھا ان کے اس شخصیت کی توہین کی جا رہی تھی اس کے سر کی اور دیکھیں تاریخ میں یہ ہے کہ یہ پہلا سر تھا جسے نوکہ نیزہ پہ بلاند کی گئے پہلے بھی ایک روایہ تھا کہ کسے اور کا بھی کوئی سر تھا جو جسے جہاں نے وہ بلاند کیا گیا تھا پھر یہاں سے پھر بی بی نے اپنے بھائی کی صدا کر جا ہے اسے منوانے کے بعد پھر یہ کافلہ وہاں سے نکلا یہ نکلتے ہوئے پھر این الوردہ رکا سے ہوتا ہوا پھر یہ حلب کی طرف چلا گیا ہے دیکھیں یہ این الوردہ یہ وجہ وہ جگہ ہے کہ جب جس میں بعد میں توابین کی اور شامیوں کی بڑی ایک لڑائی ہوئی ہے کہ جس میں جو بڑا لشکر تھا شامیوں کا اس میں اتنے لوگ ان کے مرے تھے وہاں پہ واصل جہنم ہوئے یہ این الوردہ میں جو رکا کے پاس تھا کہ ان کے لشکر میں کمی جو ہے وہ نظر آنا باقیدہ شروع ہو گئی تھی اور یہی وہ توابین تھے جو سلمان ابن سروخ خزائی کے سربراہی میں جنہوں نے اور یہ وہی توابین تھے اور ان توابین کو توابین بنانے میں بھی جائے وہ ہی نہیں کربلا والوں کا ہاتھ ہے سیدہ زینب السلام اور امام زین اللہ عبدین کے جو خطبے تھے جو جمعہ کے اندر جو اس میں کوفے کے اندر جائے وہ انہوں نے وہ دیئے لوگوں کو ان کے ضمیر کو جو جھوڑا تھا وہ ایک اب توابین کی صورت میں سامنے آیا اور اس کے بعد جہاں وہ جہاں پہ وہ جنگ جہاں وہ ہوئی اور شامیوں کو یہاں پہ ایک بڑا نقصان جہاں وہ اور یہ توابین کے بارے میں بھی یہ جہاں نا مختلف قسم کی کہانیاں جہاں وہ لکھی ہوئے ہیں یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی بیویوں کو ظاہران جو تاریخ میں یہ ہے کہ اپنی بیویوں کو طلاقے دے دی تھی انہوں نے کہا تھا کہ جب تک ہمارا خون جہاں وہ نہیں بے گا جب تک ہم مولا حسین کا انتقام لیتے ہوئے مرنے جائیں گے تب تک ہم گھروں کو واپس نہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ہزاروں کی تعداد میں یہ لوگ تھے ان میں سے کوئی بھی بندہ واپس نہیں آیا کوفے اس طرح کہ انہوں نے جنگ کی اور یہیں شام کی فوج کے گھٹنے جہاں انہوں نے ٹکوا دی اور بہت بڑا نقصان جہاں وہ شام کی فوج کو جہاں پہ پہنچایا اور یہاں سے پھر آگے رکا ہے پھر جوسک ایک جگہ ہے ایک دعوات ہے یہاں پہ جائے گئے اور یہ حلب کے بارے میں ایک روایت ہے کہ یہ حلب وہ جگہ تھی کہ جہاں پہ تانبے کی بڑی کانیں تھی اور کہتے ہیں کہ جس دن یہ کافلہ وہاں پہ جا کے رکا ہے اور یہ شہداء کے سر وہاں پہ گئے ہیں آسیرہ نے کربلا کو جب وہاں پہ لے جایا گیا ہے اس کے بعد وہ جو کانیں تھی تانبے کی وہ سارے کی ساری مفقود ہو گئیں یعنی وہ ختم ہو گئیں اس کے بعد وہ زمین نے انہیں اپنے اندر ہی نکل لیا دیکھیں یہ وہ تھا کہ کچھ جگہیں ایسے تھی جہاں ہدایت کی روشنی لوگوں کو مر رہی تھی لیکن ساتھ ساتھ اس جرم کے نتیجے میں عذاب الہی جو ہے نا اس کے اثار بھی وہاں پہ نظر آ رہے تھے اور یہ بڑا ایک نقصان تھا اس وقت والوں کو اور یہیں پہ یہ مادوم ہو گئے یہ کان اور اس کے بعد اگلی منزل ایک کنسرین یا کنسرین یہ دو طریقے سے اسے پڑا جا سکتا ہے اچھا یہ بڑی مقدس جگہ تھی اس دور میں آج کل ظاہران پتہ نہیں اس کا کیا نام ہے شہر کا کو بدل گیا یہ اس نام سے جائے نا وہ یہ نہیں اس شہر میں حضرت سال نبی کی کی قبر بھی تھی اور وہ ظاہران جب حضرت سالے سالے کی بلکہ ایک روایت میں کہ حضرت سالے کی اونٹنی کے پاؤں کا نشان بھی تھا وہاں پہ اور حضرت سالے کے بارے میں تو آپ سب جانتے ہیں کہ حضرت سالے کی وہ اونٹنی جو ہے وہ پہاڑ سے نکلی تھی اور اسے جب مار دیا گیا تو پوری جو ہے وہ قوم سالے جو ہے عذابِ الٰہی آ گیا تھا اور وہ سارے کی سارے جہنا وہ ان کو جو ہے نا وہ نیست و نابود کر دیا اللہ نے صرف اس اونٹنی کے پاؤں کاٹے تھے اس کا جو بچہ تھا اس نے پہاڑ پہ گیا اور اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں جو فریاد کیا ہے تو اسی وقت عذابِ الٰہی آ گیا لیکن یہ سرکار محمد مصطفیٰ کی شان ہے ان کی یہ امت ہے کہ سرکار نے اپنے خدا سے یہ التجا کی ہوئی تھی کہ میرے اللہ میری قوم کے اوپر عذاب نہ بھیجنا ورنہ بہت سارے جگہوں پہ عذاب کے اثار پیدا ہوئے لیکن وہ عذاب آیا نہیں اور یہ دنیا میں اگر انہیں سزا مل جاتی تو یہ سزا بہت تھوڑی تھی یہ انشاءاللہ قیامت کے دن انہیں یہ سزا ملے گی جنہوں نے مولا کے خانوادے کے اوپر مولا کے اولاد کے اوپر جو ہے وہ ظلم و ستم کیے بے گناہ انہیں شہید کیا اور بے گناہ ان کی اولاد کو جو ہے بے تکثیر جو ہے وہ بازاروں میں اور شہروں میں پھراتے رہے اور اس سر اقدس کی توہین کرتے رہے جسے جناب رسالت امام چومہ کرتے تھے جن کی نظر میں وہ سر بہت زیادہ محبت والا تھا بہت پیار والا تھا ذکیرن خدا بند کریم انشاءاللہ اس کے بعد اگلی منزلیں جائیں وہ آپ کی حدمت میں ارز کرتے ہیں وَآخِرُوا دَوَانَنَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَسَاجَىٰ لَمُ اللَّذِينَ ذَالَمُ وَأَيَّمُنْ قَلْوِيَنْ قَلِبُونِنَا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ موسیقی موسیقی حسابہ 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 حسابہ